بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آل می سکسیسر ایڈ ویورز اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں ماسٹر عزیز اللہ اور حاضر ہوں ایک نئی معلوماتی ویڈیو لے کر دوستو آج کی اپنی اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو قربانی کے جنوروں کے بارے بتاؤں گا کہ کون سے جنور کی قربانی جیز نہیں ہے کیونکہ ہم شعوری یا لا شعوری طور پر ایسے جنور خرید بیٹھتے ہیں یا ہمارے پاس گھر میں بہت ایسے جنور ہوتے ہیں کہ ہمیں صحیح اندازہ نہیں ہوتا اور ہم اس جنور کی قربانی کر دیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری قربانی بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی ہوگی لیکن چونکہ ہم ان حدود کو توڑ رہے ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو اس لیے ہمارا عمل ضائع ہونے کے چانسز ہوتے ہیں لیکن پھر بھی میں اللہ رب علیہ وسلم دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے کیونکہ وہ کون فا یا کون کا ادراک رکھتا ہے وہ کون فا یا کون کی ذات ہے وہ کہتی ہے وہ کام ہو جاتا ہے میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے عمال کو قبول فرمائے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو قربانی کے بارے میں بتاؤں کہ قربانی کیا چیز ہے مقصود جنوروں کو مقصود دنوں میں یعنی دسویں ذلہجہ سے لے کر بارویں ذلہجہ تاکہ اللہ تعالی کے تقرب کو حاصل کرنے اور ثواب کی نیت سے قربانی کرنا اور ثواب کی نیت سے جنوروں کو زبا کرنا قربانی کہلاتا ہے یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے اور حضور پرنور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قربانی کا حکم دیا گیا اللہ تعالی نے سورہ کوسر میں ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے تو تم اپنے رب کے لئے نماز پڑھو اور قربانی کیا کرو دوستو میں آپ کو یہاں پر یہ بتاتا چلیں کہ قربانی ایک مالی عبادت بھی ہے اور شاعر اسلام سے بھی ہے شاعر اسلام کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اسلام کی نشانیوں میں سے ہے اسلام کی نشانیوں میں سے ہے دوستو آپ کو پتہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سال مدین و منورہ میں گزارے اور ہر سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ قربانی کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس پھر سے بھی قربانی کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے دیر ویورز دوستو قربانی کے لیے آپ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ قربانی ہمیشہ صاحب نصاب پر ہی واجب ہوتی ہے یعنی ایسا بندہ جو صاحب نصاب ہو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے کیونکہ ہم میں بہت دیکھتا ہوں کہ کچھ بندے مقروض ہوتے ہیں کچھ دوستوں ہیں وہ بہت غریب ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ قربانی کے جنور لے آتی ہیں قربانی کرنے کوشی کرتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہیں ہمیں یہ نہ کہیں کہ یہ لوگ قربانی کیوں نہیں کر رہے یا یہ فیملی کیوں قربانی نہیں کر رہے اصل میں قربانی صاحب نصاب پر ہی واجب ہے تو اس لیے اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو پھر آپ قربانی کریں اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیم دے دوستو حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دسویں زلجہ میں ابن آدم یعنی ہم انسانوں کا کوئی بھی عمل کوئی بھی نیکی خدا کے ندیق خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارہ نہیں یعنی کہ یوم النہار دس زلجہ کو حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دس زلجہ کو اللہ تعالیٰ کے ندیق کوئی عمل بھی قربانی سے زیادہ پیارہ نہیں اور وہ جنور قیمت کے دن اپنے سین اپنے بال اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر کرنے سے قبل ہی اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرما لیتے ہیں لہٰذا اس کو خوشدلی سے ادا کیا کرو دوستو میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک دوہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم محفظ میں بیٹھے تھے تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ دادا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے صحابہ اکرام نے پھر ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے کتنا سواب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جنور کے ہر بال کے برابر نیکی ہے تو صحابہ اکرام نے پھر ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا حکم ہے ان کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بھی ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی خوش دلی سے طالب سواب ہو کر یعنی سواب کی نیہ سے قربانی کی وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک لیا جائے گا اس کو جہنم کی آگ نہیں لگنے دی جائے گی اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا پیارے دوستو جنوروں کی عمروں کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ کچھ جنوروں کی عمر کبھی حساب ہوتا ہے جیسے کہ ہمیں شعور نہیں ہوتا زیادہ طرح ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم جنوروں بھی قربانی کیلئے میلہ میوشے چلے جاتے ہیں لیکن ہمیں جنور کی عمر کا سی اندازہ نہیں ہوتا تو میں آپ جہاں پر یہ بتاتا چلوں انفارم کرتا چلوں انفو دیتا چلوں کہ اونٹوں جو ہوتا ہے وہ کم از کم پانچ سال کا ہونا چاہیے یعنی اونٹ کی عمر پانچ سال ہونی چاہیے اس کے علاوہ جو گئے ہیں وہ کم از کم دو سال کی ہونی چاہیے اسی طرح بکرہ یا بکری وغیرہ وہ ایک سال کی ہونی چاہیے ہاں دنبا یا بھیڑ وہ چھ مار کا بچہ بھی ان کا قابل قبول ہے قربانی کی قابل ہے اگر وہ اتنا فربہ ہو اتنا موٹا ہو کہ دور سے دیکھنے پر وہ پورا جنور مرم ہو یا دور سے دیکھنے پر وہ سال بھار کا مرم ہوتا تو اس پر بھی قربانی جائے گا پیارے دوستو اب میں آتا ہوں اپنے اصلی ٹاپک کی طرف اپنی اصلی اس ویڈیو کے مہن مدد کی طرف کہ کن جنوروں کی قربانی جائز نہیں تو دوستو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ایسے جنور جو اندہ ہو جو آنکھ سے کانہ ہو یا اس کی جو نظر ہے وہ تین حصے ختم ہو چکی ہو یعنی اگر ہم چار حصے کرتے ہیں تو تہائیہ سا اس کی نظر کا ختم ہو چکا ہو تو ایسے جنور پر بھی قربانی جائز نہیں اس کے علاوہ ایسا جنور جو بہت کمزور ہو جو لاغر ہو اور اتنا کمزور ہو اس کی ہٹیوں سے گودہ ختم ہو چکا ہو تو ایسے جنور پر بھی قربانی جائز نہیں نمبر تین ایسا جنور جو لنگڑا ہو یعنی جو اپنے پاؤں پر چل کر قربانگاہ تک نہ جا سکے لنگڑا ہو اور اسی طرح نمبر چار پر ہے کہ کان دنگ یا چکی یا جسم کا کوئی عوض تہائی حصے سے زیادہ کٹا ہو ہو تہائی حصے سے یعنی اگر ہم ایک اندادہ کریں کہ ایک کان ہے جنور کا اور اس کے چار حصے ہم کرتے ہیں تو تین حصے سے زیادہ اگر اس کا کٹا ہو ہے کان تو ایسے جنور پر بھی قربانی جائز نہیں یا کوئی ایسا جنور جو پرداشی طور پر کسی عوض سے محروم ہو یعنی کہ عیبدار ہو تو ایسے جنوروں پر اور قربانی جائز نہیں ہوتی دوستو مجھے امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل ایکر کو بھی پریس کریں تاکہ اسی طرح کی اچھی ویڈیو سے آپ دوستوں کو فیدہ حاصل ہوتا رہے دوستو امشانہ جنگی رہی اپنی اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا تب تک اللہ حافظ خدا پہمان